سفر یا مرد وغیرہ کی بنا پر روزہ قضا کرنے کی تفصیل سفر یا کسی اور عذر کی بنیاد پر روزہ کو قضا کرنے کی تفصیل انا بی سلمت رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعیت عائشت رضی اللہ تعالی عنہ تقول کانا یکون علی الصوم من رمضان ابو سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے سنا حضرت عائشت صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں رمضان المبارک کے روزے مجھ سے قضا ہو جاتے تھے میں ان کو صرف شابان میں قضا کرتی تھی کیونکہ میں تمام سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی یہ حضرت عائشت کا بیان ہے کہ مجھے عذر کی بنیاد پر میرے رمضان میں روزے قضا ہو جاتے تو میں ان کو صرف شابان میں قضا کرتی تھی اس رمضان میں اگر روزے قضا ہو گئے تو ان کے قضا آپ شابان کی مہینے میں یعنی آئندہ رمضان سے پہلے جو شابان ہوتا اس شابان میں ان روزوں کی قضا فرمایا کرتی تھی اب تمام سال اس لیے قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مشغول رہتی تھی لہذا آپ کو روزہ قضا کرنے کا موقع نہیں ملتا تھا حضرت یحی بن سعید سے بھی ایک اور سنت کے ساتھ ایسی ہی روایت منقول ہے سوائے کہ اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وجہ سے مشغول رہتی تھی یہ الفاظ کا اضافہ ہے یہ قور سنت سے بھی یہ روایت منقول ہے اور اس میں راوی کا یہ کہنا ہے کہ حضرت عائشہ کی یہ تاخیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خاطر کے وجہ سے ہوتی تھی یعنی آپ کی خدمت کی وجہ سے یہ تاخیر ہوتی تھی سال بھر آپ کی خدمت میں رہا کرتی تھی شابان کے موقع پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھا کرتے تھے تو حضرت عائشہ کو قضا روزے رکھنے کا موقع مل جاتا تو آپ شابان میں روزہ رکھتی تھی انا عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ انہا قالت ان کانت اہدانا لتفتر فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فما تقدرو ان تقضیہو مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی یا اتی یا شابانو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ ہم میں سے ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روزہ چھوڑتی تھی لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے شابان آنے تک قضا نہیں کر سکتی تھی یعنی غالباً یہ امہت المومنین کا تذکرہ ہے کہ ہم امہت المومنین میں سے کسی کا روزہ قضا ہو جاتا تو ہم شابان آنے سے پہلے روزہ نہیں رکھ سکتی تھی اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ قضا علی الفور واجب نہیں ہوتی یعنی رمضان کا روزہ اگر قضا ہو جائے تو فوراً قضا کرنا واجب نہیں ہے بلکہ کچھ وقفے کے ساتھ بھی اس روزے کی قضا ممکن ہے تاہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا تاخیر سے قضا کرنا ایک عذر پر مبنی تھا یعنی حضرت عائشہ کا جو ان حدیث میں بیان ہوا ہے کہ آپ رمضان کے بعد شابان تک اس روزے کی قضا نہیں کرتی تھی شابان میں جا کر کے ان روزوں کی قضا فرمایا کرتی تھی تو یہ بلا عذر نہیں تھا بلکہ ایک عذر تھا وہ یہ کہ کسی بھی وقت انہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خدمت کا شرف حاصل ہو سکتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا تھا اسی لئے آپ روزہ نہیں رکھا کرتی تھی شابان میں چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بقصرت روزہ رکھتے تھے اس لئے حضرت عائشہ بھی شابان میں روزہ رکھ لیا کرتی تھی ان روزوں کی قضا کر لیا کرتی تھی علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ جب عورت کا شوہر موجود ہو تو وہ اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزے نہ رکھے باب قضائی سومی عن المجد